گلگت بلدستان نلتر پائن میں دل خراش واقعہ پیش آیا بہت ہی ٹریجک دردناک واقعہ ہے گلگت بلدستان کے لوگوں کے بارے میں صحیح تاثر ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز، امن پسند، دلیر اور بہدر لوگ ہیں تو تاثر فیلانے والے لوگ ہیں دس اون کریں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارا خون ہے ہمارے رشتے ہیں سوشل میڈیا پر ہم کوسٹ ہیں تمام نوجوانوں سے خدارہ اس کا بہتر استعمال کریں امن کے لئے استعمال کریں گلگت بلدستان کا ایک نام ہے ہم اور آپ مل کے بچائیں گے اس کو اور بہتر بنائیں ہر باشندہ، ہر فرزن علی صدپارہ ہے وہ افراد جو ممبر و محراب پر ہیں جو شیخ ہیں جو عالم ہیں وہ ہمارے جانباز مزدور ہیں اور انہوں نے جو پیغام دیا یہ پوری قوم کا پیغام ہونا چاہیے پوری نام تر دکھیں دبنگ خبر کے شکریہ کہ آج مجھے اور آمر کو انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے چند روز قبل گلگت بلدستان کی وادی نلتر پائین میں ایک انتہائی ناخوشگوار اور دل خراش واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت چھے افراد جانبھاک ہوئے اور آٹھ کے قریب زخمی ہوئے تھے اس کے بعد سے اس کو ایک طرح سے مذہبی انصور دے کر گلگت بلدستان کے اندر حالات خراب ہوئے ہیں بڑے حد تک لیکن اب انتظامیہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ان حالات کو قابو میں لائے جائے ایک طبیل عرصہ گلگت بلدستان مذہبی منافرت کا شکار رہا ہے جو ایٹیز کا اشرہ رہا ہے اور نائنٹیز کے اشرے کے اندر کافی حالات خراب رہے ہیں اور یہ مطالقہ حکومتوں نے کوشش کر کے اس وہاں پر لائن آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات اور مذہبی پریکٹس کریں لیکن ہم اگر بحثیت مجموعی معاشرے کی بات کریں تو ہم معاشرے میں بائیچارگی سے اتحاد سے اور رواداری سے رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے میں نوجوان طبقہ جس کا ایک بہت بڑا رول ہے موجودہ حالات کے اندر نوجوان طبقہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے آگے آ سکتا ہے جو بھی افراد ایسے ایلیمنٹ جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہیں چند درجن سے زیادہ نہیں ہوں گے تقریباً 99.9% وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر اتحاد رواداری اور بائیچارگی کی فضاء کو قائم کرتے ہوئے گلگت بلدستان کے اندر میچول کو ایکزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر سے بات کرتے ہیں کہ آمر یہ بتائیں کہ جو ناخوشگوار واقع پیش آیا ہے اب گلگت آرسیسی پول کے اوپر بھی ایک ناخوشگوار واقع آیا ہے جس میں نامعالم افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے بہرحال یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں وزیرالہ گلگت بلدستان نے اور جو سکیوٹی ایجنسی سے انہوں نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوششوں کا اعلان کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا واقعیتاں جو ماضی میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں اس میں کتنے افراد کو سزائی ہوئی ہیں صرف کیا یہی کافی ہے کہ لوگوں کو جیلو میں ڈالا جائے یا ان پر انٹی ٹیررزم کے مقدمہ دائر کیے جائیں کیا ان کو ہماری عدالت قانون کے دائرے میں لاکر ان کو سزائی کیوں نہیں دیتی ہے یہ سارے معاملات ہیں بہت بڑے سوالات ہیں جن پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں مل کر رہنا ہے رواداری سے رہنا ہے اتحاد سے رہنا ہے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں مذہب نہیں ہے بلکہ ہمارے بنیادی مسائل تعلیم ہے صیحت ہے روزگار ہے ترقی ہے دہی ترقی ہے اور دیگر بہت سارے اسے مسائل ہیں محلیاتی آلودگی کے ایشوز ہیں محلیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں ان تمام ایشوز کو ہماری یوتھ نے ہماری فیچر جنریشن نے اپنے کندو پر رہ کر آگے بڑھنا ہے اور ایسے میں یوتھ کا کیا رول بنتا ہے میں آمیر سے ہی پوچھوں گا کہ یہ بتائیں آمیر کہ یہ جو ناخوشگوار واقع پیش آیا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں حکومت نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کس حد تک اتمنان بخش ہیں بوش کریا جیڈی میرے خیال میں یہ سب سے ایک بہت ہی ٹریجک اور بہت ہی دردناک واقعہ ہے جو نلتر میں پیش آیا اور اس کے پچھلے سال بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جس پہ حکومت نے کوئی زیادہ سنجدگی سے اس کو نہیں لیا تھا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے اور اپنے مادنی ذرائع کی وجہ سے اب پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ جب واقعہ پیش آیا تو نہ صرف گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقامی سطح پر وہ لوگ جو گلگت بلتستان کی خوبصورت تھی اور وہاں کی قدرت حسن کے متوالے تھے سب نے اس کو بہت زیادہ بہت سب میں پریشانی کے لہر دوڑ گئی اور اس لیے گلگت بلتستان میں جو بھی واقعہ کوپذیر ہوتا ہے اس کا تعلق پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لیے ہمارا ایک ایمیج پوری دنیا میں بنا ہوا ہے پورے گلگت بلتستان کا دیامر گانچے اسطور ہنزہ نگر غزر پوری اگر جہاں بھی آپ جائے گلگت بلتستان کے لوگوں کے بارے میں یہ تاثر ہے اور صحیح تاثر ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز امن پسند اور بہت ہی تاریخی طور پر بہت ہی دلیر اور بادر لوگ ہیں یہ جو ہمارا ایمیج ہے اس کو جو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بنیادی طور پر سپنے مل کے اس کو ایکسپوز کرنا ہے میں بتاتا ہوں میں خود میرا تعلق میرے آبا و اجداد داریل سے آئے ہیں داریل سے آ کے ہنزل آئے ہیں ہنزل آئے کے گلگت آئے گلگت سے ہنزہ میں آباد ہوئے اسی طرح بہت سارے ہمارے لوگ داریل سے نگر آئے میں جانتا ہوں بہت سارے شین کمیونٹی کے یشکن کمیونٹی کے مختلف کمیونٹی کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں تو ہمارے روٹس ایک جیسے ہیں ہمارے آبا و اجداد نے اس علاقے کو باہر کے قابض لوگوں سے مل کے آزاد کرایا ہمارے دیامر کے غیور عوام نے کبھی بھی سامراجی قوتوں کو وہاں گسنے نہیں دیا کولونیل پاورز کو گسنے نہیں دیا اپنی آزاد خود مختاری جاری رکھی ہنزہ نگر کے عوام نے ڈوگرہ راج کو بگایا بلتستان کے لوگوں نے نائنٹین مائن نائنٹین فورٹی ایٹ کو ڈوگرہ راج کو بگایا غزر کے اور جنگوں کے نوجوانوں ہمارے لوگوں نے یہ سارے قربانیاں دی ہیں اور ہم ایک قومی تشخص کے طور پر آگے بڑھیں گے تب بڑھیں گے جب ہم یہ چھوٹی چھوٹے منافر رہتے ہیں ان سے نکلیں اور یہ جو تاثب فیلانے والے لوگ ہیں ان کو نہ صرف ہم ڈس اون کریں بلکہ لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کے نرغے میں نہ آئے یہ ہمارے دشمن ہیں آپ کے دشمن ہیں ہم سب کے دشمن ہیں اچھا ہم میری بتائیں کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ دو روز سے کافی ایک طرح سے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہم سب کے جذبات ہیں وہ یہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی گھر میں آگ لگی ہے تو ہم اس کو اس کا تماشیبین بنیں بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارا خون ہیں ہمارے رشتے ہیں ہمارے سماجی رشتے ہیں ہمارے معاشی رشتے ہیں سب کے ساتھ تو آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی غلازت سامنے آیا ہے اور کل ہی جو ہے وزیراعالہ گیل بلستان نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ جتنے افراد جنہوں نے سوشل میڈیا پر جو منافرت فرانے کی کوشش کی ہے ان کو ہم قانون کے دائرے میں لے کر آئیں گے قانون کے شکنجے میں لے کر آئیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوئی گی کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ظاہر ایک بہت ہی آسان سا پلیٹ فارم ہے جس پر آکے ہر آدمی اپنی اظہار اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے لیکن رائے کے اظہار میں ایسا نہ ہو کہ کسی اور پر کیچڑ اچھالا جائے کسی اور کو ان واقعات کا ذمہ دارہ ٹھہرایا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا پر کس حد تک ہمارے نوجوان طبقے کیونکہ سوشل میڈیا کی کنزمشن ہے جو یوزج ہے وہ ہماری نوجوان طبقہ کرتی ہے تو آپ کیا میسج دیں گے سوشل میڈیا کو کہ وہ کس طرح سے سوچ و بیچار کر کر کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ کوئی بات کہنی ہو تو وہ نپے طول انداز میں کریں تاکہ ان حالات میں مزید مزید کشیدی کی طرف نہ چلے جائیں آپ کیا کہیں گے حکومتی اقدامات کے حوالے سے اور مجمعی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کو کیا کس انداز سے سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے دیکھیں سوشل میڈیا ہم سب استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے بہت بڑے ذمہ داری والا کام ہے جو الفاظ جو بیانات ہم دیتے ہیں اس کا اثر ہمارے لوگوں پہ ہمارے جو مشکل سے حاصل کیا ہوا امن ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے تو سوشل میڈیا پہ ہمیں میری ہماری ریکوست ہیں تمام نوجوانوں سے گلگت بلتستان کے تمام ایریاز میرے نوالے نوجوانوں سے خدارہ اس کا بہتر استعمال کریں امن اور آشنی کے لئے استعمال کریں ہم نے خود اپنے ذمہ داری کا احساس کرنا ہے ہمارے ملک کے اندر گلگت بلتستان کا ایک نام ہے پورے دنیا میں نام ہے آپ جانتے ہیں اس کو ہم اور آپ ملکے بچائیں گے اس کو اور بہتر بنائیں گے ہمارے لوگ اتنے اتنے مہمان نواز ہیں اتنے اصول پسند ہیں اتنے پر امن ہیں کہ یہاں سے جو بھی پیغام جاتا ہے اس پیغام کو مسک کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ہم اور آپ نے ملکے ایکسپوز کرنا ہے سوشل میڈیا پہ کبھی بھی مذہبی منافرت پھیلانے جو لسانی اور فرقورانی فرقورانی تحصف ہے اس کو فیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہم کبھی بھی ان کے پیروکار نہیں بننا چاہے اور اس کا استعمال بڑا ذمہداری والا کام ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہداری اس علاقے کو ہم نے اور آپ نے ملکے بہتر بنانا ہے خراب بھی ہم کریں گے بہتر بھی ہم بنائیں گے اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہم اس علاقے کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں دہشتگردی کو لانا چاہتے ہیں اس علاقے میں ایک دوسرے کے دشمن بننا چاہتے ہیں یا آمن و عاشنی سے بیٹھنا چاہتے ہیں خوشحالی لانا چاہتے ہیں ماضی مستقبل میں آنے والے ایک تابناک مستقبل ہے گلگیت بلتستان کا جس کو پوری دنیا مانتی ہے کیا ہم وہ راہتے کرنا چاہیں ان راہوں پر گامزن ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماضی کے کسی گوشے میں بیٹھے رہیں ایک دوسرے کو مارتے رہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں حالانکی ہمارا روٹ ایک ہے ہماری جڑے ایک ہے ہمارے مسائل ایک ہے ہمارے مفادات ایک ہے اور ہمارا مستقبل ایک ہے یہ جب سب چیزیں ہماری کامن ہیں تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں ان کو بائی کارٹ کریں ان پر کوئی کمنٹ نہ کریں ان کو سائیڈ لائن کریں وہ خود بخود ڈسکریج ہو جائیں گے اور ہمارے علاقے کے سکون اور امن کو خراب کرنے والے تمام لوگ ایکسپوس ہو جائیں گے یقینا یہ وہ سیزن ہے یہ ٹوریزم کا سیزن ہے گوکی اب گلگت پلدستان میں راوندہیر ٹوریزم رہتا ہے اور ہم سب کو آپ سب کو علم ہے کہ گلگت پلدستان کے اندر حالیہ دینوں میں جو علی صدپارہ صاحب تھے ان کو کتنی کوریج مل گئی اور ہمارے ہاں ہر اگلا شخص علی صدپارہ ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھیل کے میدان میں ہمیں سیاحت کے میدان میں ہمیں تجارت کے میدان میں ہمیں علم کے میدان میں ہمیں اقل اور شعور کے میدان میں ہمیں اپنا سکھا جمعنا چاہیے اور یقیناً میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ گلگت پلدستان کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ افراد جو ہے پر امن اور پرسکون رہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ترقی وہ پروگریسیو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ترقی کے منازلتیں کر کے پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں اور گلگت پلدستان وہ واحد علاقہ ہے جو بام دنیا بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہر طرح کی اپورچنٹیز ہیں اب ان اپورچنٹیز کو ٹیپ کر کے بہت ساری انٹیپ ایسے ریسورسز ہیں جن کو ہمیں ٹیپ کر کے ہمیں ریسورسز کو موبیلائز کر کے محولیاتی آلودگی سے بچا کر ہمیں آگے بٹنے کی ضرورت ہے تو آمر کیا کہو گیا کہ ہمارے ہاں تو بڑے لوگ نام پیدا کرنے والے لوگ ہیں احالیہ دینوں میں دیکھیں کہ علی صدپارہ جیسا شخص یہ نہیں کی صرف پاکستان کے لوگ جو لوگ ان کو جانتے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے دنیا کے کونے کونے سے ان کے لئے آوازیں اٹھیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتیں کی ان کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتیں کی کیا ہمیں علی صدپارہ پیدا نہیں کرنے چاہیے کیا ہمیں ایسے افراد نہیں پیدا کرنے چاہیے جو کی گلگت بلتستان کے اندر ایک امن اور خوشحالی لے کر آئے اور گلگت بلتستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں کیا کہیں گے آمر دیکھیں گلگت بلتستان کا ہر باشندہ ہر فرزن علی صدپارہ ہے یہاں کے لوگ پوری دنیا میں چاہے کسی بھی خطے کے لوگ ہوں ان کا ایک نام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرجوش لیکن بہت ہی اقل والے سوچنے والے روشن خیال لوگ ہیں ہمارا مشترکہ مستقبل ہے ہمارا ماضی مشترکہ ہے اور ہم نے اپنے ایکشن سے کردار سے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اگر مصبت طریقے سے کنسٹرکٹیو طریقے سے اپنے توانائی کا استعمال کریں تو ان کو پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہوگی علی صدپارہ ایک نہیں ہے بلکہ آپ سب علی صدپارہ ہیں آپ سب جو ہے سمینہ بیک ہیں آپ سب جو ہے وہ یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں وہ صرف بومنٹیرنگ کے حوالے سے بھی نہیں تعلیم کے حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے بلالاقومی سطح پہ اپنے کام کو دکھانے کے حوالے سے اپنے جو قدرتی وسائل کے اوپر بیٹھ کے ان کی حفاظت کرنے والے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا پوری دنیا میں نام ہے اور نام آگے رہے گا آگے چیزیں بڑھیں گی اور ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر اس طرح اپنے علاقے کو خطے کو بچائیں گے تو مستقبل ہمارا اور آپ کا ہے اگر ہم اس کو خراب کریں گے تو باہر کا کوئی آدمی آکے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا جیسی واقعہ رونما ہوا تو ظاہر بات ہمارے ہاں کمیلٹی ایسی ہے کہ جو جیپس چلاتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے کام کرتے ہیں نل ترپاہین کے ہی ہمارے ایک ڈرائیور تھے جنہوں نے جا کے وہاں پر جو جو افراد جہاں بھاق ہوئے تھے اور جو زخمی تھے ان کو اپنی جیپ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی جیپ میں ڈال کر لاکر نو ملک کے مقام پر جو چیک پوست تھی وہاں پر جو ریسکیو کے افراد تھے جو ایمبلنس تھا وہاں پر شفٹ کیا اور جو زخمی تھے ان کو بھی اٹھایا اور ساتھ ہی ایک بہترین پیغام اسی نل ترپاہین سے آیا ہے کہ دارل کے چند مزدور ہیں جنہوں نے میڈیا سے بات کی ہمارے سوشل میڈیا پر انہوں نے آ کے بات کی کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ایک عرصے سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی بہترین پیغام ہے ایک شخص جو کی مزدوری کرتا ہے جس کو یہ شعور ہے یہ عقل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں انہی لوگوں میں رہ رہ رہا ہوں میں یہاں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں میں یہ روڈ بنا رہے ہیں اسی طرح سے نگر کے علاقے میں بہت بڑے منصوبوں پر دارل تانگیر کے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت عامر یہ تو بہت اچھا پیغام دیا ہے جو ہمارا مزدور طبقہ ہے جو ہمیں محنت کش طبقہ ہے محنت کر کے اپنا گزر بسر کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی زمینی تنازعہ لگتا ہے اس سے پہلے بھی جانے گئی تھی تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو ایک مذہبی منافرت والا ایلمنٹ لے کر آئے ہیں یہ ان مزدوروں کا پیغام ہے کیا کہیں گے وہ ہمارے جانباز مزدور ہیں اور انہوں نے جو پیغام دیا یہ پوری قوم کا پیغام ہونا چاہیے دیکھیں امن قائم کرنے والے گلگت بلتسان گیسہ آپ نے کہا 99% ہمارے لوگ امن کے دائی ہیں اور امن انہوں نے قائم کیا ہے یہ وہ جو کام کرنے والے ہمارے بائی ہیں جنہوں نے یہ پیغام دیا یہ پوری قوم کا پیغام ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ منافرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو ہمارے ذرائع پر وسائل کے اوپر جن کی نظر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن و آشنی ہو اور ہم امن و آشنی کے ساتھ رہیں گے اور یہ پیغام جو انہوں نے دیا ہے یہ ہم سب کا پیغام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ داریل سے لے کے گانچے سے لے کے خونجراب سے اسطور تک اوپر تاوبر تک تمام ایریاں جہاں جہاں گلگت بلدستان کے باسے موجود ہیں وہ ہمیشہ امن سے رہیں اور ہمیشہ امن سے رہیں گے اور جو بھی سادشے کرتے ہیں وہ ہمارے اور آپ میں سے نہیں ہیں جو باہر سے ہیں جہاں سے بھی ہیں ان کو بینقاب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے اس طرقے جو اشتیال انگیز واقعات ہوتے ان کو نوٹس لے لیں لیکن اس پہ کوئی ریاکشن نہ کریں بلکہ ان مسئلے کو ختم کرنے کے لیے مل کے کام کریں جو داریل کے مزدوروں نے نلتر میں جو ہمارے بائیوں نے کیا ہے وہ ایک امن کا پیغام ہے اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے یہ ہر جگہ سے آواز آنی چاہے یہ آواز آئے گے تو یہ خود بخود یہ لوگ جو ہیں وہ حصلہ شکنی ہوگی اور وہ یہاں سے باگ جائیں گے اچھا جاتے جاتے ہم آپ کو مزدوروں کے پیغام اور اس ڈرائیور کے پیغام جن کا تعلق نلتر پائن سے وہ بھی سناتے جائیں گے میری اور آمر کی آپ تمام دوستوں سے ہماری یود سے اور ہمارے جو وہ افراد جو ممبر و میراب پر ہیں جو شیخ ہیں جو عالم ہیں جو وائز ہیں یا جو دیگر افراد ہیں جو کی مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں ان کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پیروکاروں کو یہ پیغام دیں کہ یہ ایک بہت ایسا واقعہ ہے جس پر مل کر ہمیں مضمت کرنی چاہیے بلکہ ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنی چاہیے کہ قانون کے مطابق کاروائی ہو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ ہم سٹریٹ کرافٹ کے اندر رہتے ہیں ایک سٹرکچر ہے وہاں پر بیروکریسی ہے وہاں پر پولیس ہے وہاں پر ایک سویل انظامیہ ہے اور اس کے علاوہ اب حکومت بھی موجود ہے تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے افراد پر نظر رکھیں ہم سب مل کر ایسے الیمنٹ کو ایکسپوز کریں جو کی مذہبی منافرت فیلانے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ پیغام ہوگا کہ گلگت پدستان کے جہاں جہاں چپے چپے میں چھوٹے بڑے نوجوان بودھا جو ہماری مائیں جو بہنیں وہاں پر مقیم ہیں آباد ہیں ہمارا ایک قدیمی آپس میں رشتہ ہے ہمارا خونی تعلق ہے ہمارے خونی رشتے ہیں خدارہ انہیں تباہ ہونے نہ دیں اور ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے موجودہ حالات کا مقابلہ کریں اور آنے والے دنوں میں گلگت پدستان پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا ہمارے جو ریسورسز ہیں ہم نے مل کر ان ریسورسز کا کوٹیک کیر بھی کرنا ہے ساتھی ان ریسورسز کو موبیلائز کرنا ہے چینلائز کرنا ہے ہمیں اقل شعور اور دلیل کی بنیاد پر اپنی باتوں کو آگے بڑھانی چاہیے سوشل میڈیا کا بہتر استعمال کرنا چاہیے اور یوں یہ معاملہ یہ کاروان آگے چلتا رہے گا ہماری دعا ہے کہ گلگت پدستان کے طول و عرض پر امن اور بائچارغی کی فضاء ایک مرتبہ پھر سے بحال ہو موسیقی سکونگی بیوت سکونگی آسود جیگ مصلاً ہیدیانی جیگر حانس محفوظ آنس سانیاک بیانا بھارگی مشتن بی پوری نلتر دوخی نلتر پوری انویسیز رنوال نش مات بریشانی بی لوگو ماتم گاڑی سیدات موکارگا موکارگاستو زگو می اسے چی موکارونو تو رشتے گاڑی وانا تو رشتے گاڑی وانا تو رشتے گاڑی وانا تو رشتے گاڑی رشتے گاڑی تھی موسیقی موسیقی